اسلام علیکم دوستو برائٹ سکاللشپ میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے قطر کے اندر ماسٹر سکاللشپ کی جو کہ فلی فنڈ سکاللشپ ہے تو آئیے سب سے پہلے اپنا بروسر اوپن کریں اور یہاں پر ٹائپ کریں برائٹسکاللشپ.com برائٹسکاللشپ.com کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نیچے سکرول کریں اور لیٹسٹ آرٹیکرز میں دیکھیں دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹیڈی سکاللشپ یہ رہا دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹیڈی سکاللشپ 2020 قطر فلی فنڈڈ اگر آپ کو یہاں پر نہ ملے تو آپ اوپر سرچ بار میں سرچ کر سکتی ہیں دی او ایچ اے دوہا یہ آگے آپ اس کو اوپن کریں اور نیچے سکرول کر کے ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتی ہیں دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹیڈی سکاللشپ 2020 یہ انیویسٹی کانسی ہے جو یہ سکاللشپ دے رہی ہے دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹیڈیز قطر ڈگری لیبل کیا ہے ماسٹرز اور فلی فنڈڈ سکاللشپ ہے ایلیجیبل نیشنیلٹیز تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 21 فیوری 2020 فائننشل بینیفیٹس اس کے کیا کیا ہیں یہ فلی فنڈڈ سکاللشپ ہے اور اس کی دو ٹائپس ہیں ان دونوں ٹائپس کی جو بینیفیٹس ہیں جو کبرج ہیں وہ ہم دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے ہے سنڈڈ سکاللشپ اس سکاللشپ ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کتری ریزیڈنٹس اور اس کے بعد اس میں فل ٹویشن فی ہوگی اکاموڈیشن ہوگی منتلی سٹائپنڈ ہوگا ہیلتھ انشیورس ہوگی اور راؤنڈ ائر فیر ٹرائیور ٹکٹس آپ کو دیے جائیں گے اس کے بعد ہے تمیم سکاللشپ اس سکاللشپ میں کتری اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں عرب ورلڈ کے اندر اس میں بھی فل ٹویشن فی ہے اکاموڈیشن ہے منتلی سٹائپنڈ ہے ہیلتھ انشیورنس ہے اور راؤنڈ ائر فیر ٹکٹس ہیں فرام ان ٹو ہوم کنٹری اس کے بعد جو سکولز اور ڈیپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے سکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہومینٹیز اس کے بعد ہے سکول آف پبلک ایڈمنیسٹریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ ایکنومکس اس کے بعد ہے سینٹر فار کنفلکٹ اینڈ ہومینٹیرین سٹیڈیز اس کے بعد اس کا ایلیجیبیلٹی کیا ہے نمبر ون پہ جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں کتری ریزیڈنٹس ہیں وہ ایلیجیبل ہیں آپ کے پاس بیچلر ٹگری ہونا لازمی ہے وہ سٹوڈنٹس جو اپنی بیچلر ڈگری کے لازٹ ایئر یعنی فائنل ایئر میں ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کازشپ میں اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی ایج سپیسیفک نہیں ہے یعنی کسی بھی ایج کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد اس کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے ساب سے پہلے ہے کاپی آف افیشیل ایڈنٹیفکیشن یعنی پاسپورٹ فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور جو کتر کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے کتری سٹوڈنشپز کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹرانسکریپٹ ہونے چاہیے ٹو لیٹرز آف ریکمینڈیشن ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس ٹوفل یا آئیٹس کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور اس کا ایج سٹوڈ کارڈ آپ کے پاس ہے تو وہ ہو پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد پرسنل سٹیٹمنٹ اس کے بعد ایک اکیڈمی کے ایسے آپ نے لکھنا ہے اور آپ کی اپڈیٹڈ سی وی اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اپڈائی ناو پہ کلک کریں تو یہاں پہ بھی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ دی گئی ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں اب سکراؤڈ ڈاؤن کر کے نیچے جائیں اور ایکسس آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن پر کلک کریں یہاں پر آپ اپنے یوزر نیم اور پاسفرڈ سے لاؤگ ان کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے ریجسٹر ہیں اگر آپ پہلے سے ریجسٹر نہیں ہیں تو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے آپ کا فرسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فیملی نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد کنفرم ای میل اڈریس کرنا ہے اور ساب میٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ساب میٹ کے بٹن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ای میل آئے گی جس میں آپ کا یوزر نیم اور پاسفرڈ دیا گیا ہوگا آپ نے اس یوزر نیم اور پاسفرڈ کے طرح لاؤگن کرنا ہے اسی فارم کے ام میں اسی لنک پہ آنا ہے اور یہیں پہ آپ نے لاؤگن کرنا ہے لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہے اور اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائٹ سکارشپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر سرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے